بسم اللہ الرحمن الرحیم ملاقات بھی ہوگی وہ بتائیں گے کہ سی پیک کے حوالے سے پروجیکسٹ کے سیز سے آگے بڑھ رہے ہیں اور یہ جو پروپیگنڈا ہے کہ سی پیک جو ہے وہ سی پیک کے اوپر کام رک گیا ہے یا جو اس وقت دباؤ ہے امریکہ کا کہ سی پیک کے اوپر کام کو سلو کر دیا جائے یا سی پیک کو پاکستان آگے نہ بڑھائے ان تمام چیزوں پر ان سے بات کریں گے اور خاص طور پر یہ جو ایویٹ ہونے جا رہا ہے یہ ایویٹ کیا ہے گوادر کے حوالے سے سارا آپ کو دکھائیں گے بتائیں انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ لیکن میں دو دن سے چارہ تھا کہ میں ایک ایشو پر بات کروں کہ خاص طور پر جو پچھلے چار دن تھے اس میں چار کون سی بڑی ایسی خبریں آئیں کہ جب وہ خبریں منفی میں تھی تو ان کو بڑی بڑی کوری دی گئی ہیڈ لائنز لگائی گئی بہت زیادہ اس کو پرابیگیٹ کیا گیا حکومات پر بڑی تنقید ہوئی لیکن جب وہ تین چار چیزیں پوزیٹیو ہوئیں جب ان میں پوزیٹیو ڈیویٹ ہوئی تو ان چار چی چیزوں کو اس طرح سے کوری نہیں دی گئی جب وہ نیگٹیو میں ہوتی ہیں تو ہیڈ لائنز لگتی ہیں فرنٹ پیج پر اور پورا ایک اس کو پرابیگیٹ کیا جاتا ہے کہ دیکھیں جی ناکام ہو گیا ادارے ناکام ہو گئے اور یہ نہیں ہوا وہ نہیں ہوا لیکن اب جب وہ پوزیٹیو ہے تو میں نے مجھے افسوس ہوا اخبارات میں دیکھ کر کے بیک پیج پر سنگل کولم اور دو کولم خبریں جو ہیں وہ لگائی گئی یہ چارڈ ویلمنٹس کیا ہیں اور یہی چاہتی وہ تین چارڈ ویلمنٹس ہیں ج اس کے لئے سے پرائمسٹر پاکستان امنان خان صاحب بہت کانفیڈنٹ نظر آتے ہیں اور آپ نے ان کی تقریر دیکھی جس میں انہوں نے جس طرح سے انہوں نے بتایا کہ آگے دو سال میں وہ کیا کرنے جا رہے ہیں اور اس کے علاوہ انٹرنیشنل پاکستان کی انٹرنیشنل افیرز اور خرجہ پالیسی کے حوالے سے بھی بہت اہم سٹیٹمنٹس انہوں نے وہاں پر پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر دی جو میں جن چار خبروں پر بات کرنا چاہتا ہوں ان میں سے سب سے پہلی خبر تو یہ ہے کہ ٹیکس کلیکشن کے حوالے سے پاکستان نے جو حدف رکھا تھا جو ٹارگٹ رکھا تھا اس کو اچیو کر لیا گیا ہے اس کی تفصیلات یہ ہیں کہ فیڈرل بورڈ آف ریونیو ایف پی آر نے مالی سال دو در بیس اکیس میں حاصل قدر محصولات کی ابتدائی تفصیلات جو جاری کی ہیں ان کے مطابق ایف پی آر نے جولائی تجون چار ہزار سات سو بتیس ارب روپے کا نیٹ ریونیو حاصل کیا ہے جو کہ اس عرصہ کے مقرر کردہ حدف چار ہز 3691 ارب روپے سے اکتالیس ارب زائد ہے تارگیٹ کتنا تھا 4691 جمع کتنا ہوا 4732 اکتالیس ارب زائد ہے اور پچھلے سال پچھلے سال یعنی جو پچھلے سال تھا اس کے ساتھ اگر اس کو کمپیر کریں تو اس میں تین ازار نو سو ستانوے ارب جو ہے وہ ٹیکس کٹھا ہوا تھا یعنی چار ہزار ارب سے بھی کم اور اب سنتالیس سو بتیس ارب ٹیکس جمع ہوا ہے یعنی پشلے سال سے اگر اس کو کمپیر کریں تو اٹھارہ فیصد ٹیکس کولیکشن جو ہے وہ زیادہ ہے اور ساتھ ہی جون کے جو عدد و شمار جاری کیے گئے ہیں اس میں ٹیکس کولیکشن پانچ سو اٹھ سٹھ ارب روپے صرف جون میں جو ہے وہ ٹیکس اکٹھا کیا گیا ہے اور اگر پچھلے جون کے ساتھ اس کا موازنہ کریں تو پچھلے جون میں یہ چار سو اکامن ارب تھا یعنی چبیس فیصد زائد صرف جون کے مہینے میں اور اسی طرح سے آگے انہوں نے ساری ایف بی آر نے تفصیلات دی ہیں اور انہوں نے ایف بی آر سپوکس پرسن کے نام سے جو ان کا جو ٹوٹر آئی ڈی ہے اس کے اوپر بھی انہوں نے وہ تمام تفصیلات شیئر کی ہیں تو یہ خوشائن بات ہے اور یہ بھی میں آپ کو اتاتا چلوں کہ نو جون کو ایک ویڈیو کی تھی یوٹیب چینل پر مضمیل اسلم صاحب نے اور مضمیل اسلم صاحب نے یہی بات کہی تھی کہ جو ٹارگٹ ہے ٹیکس کا اس سے زیادہ ٹیکس اکٹھا ہوگا تو یعنی مضمیل اسلم صاحب کی جو ان کا انیلیسس تھا وہ انیلیسس درست ثابت ہوا ہے اور ظاہر ہے عمران خان صاحب کا آپ نے خدا بھی سنا جس میں انہوں نے پاکستانی قوم کو کہا ہے کہ تمام لوگ ٹیکس دیں ٹیکس نہیں دیں گے تو پاکستان کو آگے نہیں لے جائے جا سکتا جب تک ٹیکس نہ دیں اور اب آپ دیکھیں کہ جب پہلے کہا جاتا تھا کہ جی آپ انٹریکٹ ٹیکس لیتے ہیں یعنی آپ میں ہم سب جو بھی چیز خریدتے ہیں مارچس کی ڈبی سے لے کے بڑی سے بڑی چیز ہر چیز کے اوپر ٹیکس ہے تو کہا یہ جاتا تھا اعتراض ہے کیا جاتا تھا کہ انٹریکٹ ٹیکس ہیں ڈائریکٹ ٹیکس حکومت نہیں بصول کرتی جو پیسے والے ہیں جو طاقتور ہیں ان سے پیسہ نہیں کٹھا کیا جاتا لیکن اب جب حکومت نے اعلان کیا ہے اور وہ اس پہ بھی تفصیل سے جو اس کے ٹیکنیکل پوائنٹ سے کسی سے بات کریں گے کہ وہ کتنا امپورٹنٹ ہے کہ حکومت نے کہا کہ پہلے ہم خود سے اسیمسمنٹ کر کے اور ٹیکس دیں گے لیکن اگر آپ نے جو ہے وہ چوری کیا ٹیکس بنے لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو کروڑوں میں ٹیکس چوری کرتے ہیں تو پھر جو ایک کمیٹی بنائی گئی ہے وزیر خزانہ کی سفرائی میں وہ کمیٹی فیصلہ کرے گی اور ٹیکس ڈیفالٹر کو گریفتار کیا جائے گا یہی بات پرائمسٹر پاکستان نے کہی اب وہی لوگ جو اس بات کرونا رہتے تھے کہ انڈریکٹ ٹیکسز بہت زیادہ ہیں ٹیکسز نہیں ہیں اب وہ یہ اتراز کریں گے یہ دیکھیں آپ تو ٹیکس ٹیکس بیر کو ڈرا رہے ہیں کہ آپ اس کو گریفتار کریں گے تو بھئی جب اتنی چھوٹ حکومت دینے جا رہی ہے جب اتنے ہو اس کو کہ آپ کو ایک بی آر تنگ نہیں کرے گا وہ خود اسیسمنٹ کر کے ٹیکس لے دیں کوئی ہرائیسمنٹ نہیں ہوگی کوئی دو نبری نہیں ہوگی کوئی ریشورت نہیں لی جائے گا اور آٹومیشن بھی لائی جا رہی ہے تاکہ لوگوں کا انٹریکشن نہ رہے جس طرح سے وہ پیسے درمیان میں لے لی جاتے ہیں اس کے حوالے سے الگ بات کریں گے کہ کیا ریفارمز ایف بی آر میں ہونے جا رہی ہیں لیکن پہلی یہ خبر خوشائند خبر کہ پاکستان کا جو ٹارگٹ تھا ٹیکس کلیکشن کا اس کو اچیو کر لیا گیا ہے دوسری جو خبر ہے وہ اس سے بھی بڑی خبر ہے وہ ہے کہ جو ایکسپورٹس ہیں وہ پچیس ارب تیس کروڑڈالر رہی اور رزاق دعوت صاحب یہ بتاتے ہیں کہ اس سے پہلے دوزر تیرہ چودہ میں پچیس ارب دس کروڑڈالر جو ہیں وہ رہی تھی ایکسپورٹس تو یہ بہت ہی زبردست ہے خوشائند ہے الحمدللہ کہ ایکسپورٹس بڑھ رہی ہے پاکستان کو اس سے فائدہ ہوگا اور یہی وہ طریقہ ہے پاکستان کو آگے لے کے جانے کا کہ ٹیکس کلیکشن بڑھائی جائے ایکسپورٹس بڑھائی جائیں اور ڈائریکٹ فورن انویسمنٹ جو ہے اس کو لائے جائے اور ساتھ ہی جو تیسری خبر ہے وہ اس سے جوڑی ہوئی ہے اور وہ یہ ہے کہ گیارہ ماہ میں گیارہ ماہ میں صرف گیارہ ماہ بھی باروہ مہینہ اس میں نہیں ہے اس میں جو ریمٹنسز ہیں جو ترسلات ازار ہیں جو اوورسیز پاکستانی پیسے بھیگ دے ہیں اس میں انتیس فیصد اضافہ ہوا ہے اتنا بڑا اضافہ انتیس فیصد اضافہ ہوا جو ریمٹنسز آ رہے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ پرامیس شاہ پاکستان عمیران خان صاحب نے جو اوورسیز پاکستانی ہے ان سے یہ اپیل کی ہے صدا کی ہے کہ یہ آپ کا ملک ہے اور اس ملک کو طاقتور بنائیں اور باہر کے حالات آپ نے دیکھے جس طرح سے کینیڈا میں جو اس وقت اسلاموفوبیا کے حوالے سے چیزیں ہو رہی ہیں اللہ کرے کہ یہ چیزیں نہ ہو لیکن عمیران خان صاحب نے کہا کہ آپ پہلے بھی اس ملک کے لیے کرتے ہیں آپ بھی اس ملک کے لیے کر رہے ہیں لیکن اب مزید اگلے چند ماہ ہمیں آپ کی ضرورت رہے گی زیادہ سے زیادہ پیسہ جو ہے وہ پاکستان میں ڈالرز میں بینکنگ چینل سے بھیجیں تاکہ پاکستان کو جو ہے وہ تھوڑا سا ایک سپیس ملے کیونکہ ظاہر ہے ایمپورٹس بڑھیں گی جس طرح سے ہماری انڈسٹریز اور یہ ساری آگے جاری ہیں تو ایمپورٹس جب بڑھیں گی تو ہمیں ڈالرز زیادہ چاہیوں گی اس لئے پرائمسٹر نے استعداد بھی اوورسیس پاکستانی سے کیا لیکن اب تک اوورسیس پاکستانیوں نے پاکستان پر پاکستان کے ساتھ جو ان کی محبت ہے اس کا حق ادا کیا ہے اور انتیس فیصد گیارہ مامر ایمٹنسز بڑھی ہیں جو کہ بہت ہی خوش آئین ہیں اور یہی وجہ ہے کہ اس سے ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہو رہا ہے جو کراٹیک ہونڈیفیزٹ اور اسٹر کے معاملات ہیں تفصیل سے بات کی ہے کہ منڈے سے یہ جو لوڈ شیڈنگ کا یہ جو اس وقت شروع ہوئی یہ ختم ہو جائے گی بجوہات بھی بتائیں لیکن نیگلی جنس ہے حکومتی داروں کی نیگلی جنس ہے عمران خان صاحب کو یہ ضرور چاہیے کہ جس کی بھی نیگلی جنس ہے جس کی بھی بلنڈر کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا اور لوگوں کو بطری لوڈ شیڈنگ کا سامنے کرنا پڑا حکومت کے اوپرے اترازات بھی ہوئے اور تنقید بھی ہوئی لوگ خلاف بھی ہوئے اور ظاہ جو ذمہ دران ہیں ان کے خلاف کروائی ضرور رہنی چاہیے لیکن بارال وہ تو بتا دی انہوں نے حمادہ حضر صاحب نے کہ لوڈ شیڈنگ سمار سے یہ صورتحال نہیں ہوگی لیکن جو میں آپ کو چیز بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ گردشی کرزہ جو ہے وہ تین سو ساٹھ ارب رپے کی صورتح کے کمی ہوئی ہے اس سال ایک سو ستتر ارب کے اضافے ہوئے جبکہ پچھلے سال پانچ سو اٹھتیس ارب کا اضافہ ہوا تھا سرکولر ڈیٹ جو ہے اس میں تین سو ساٹھ ارب کی کمی آئی ہے تو یہ بھی بہت خوش آئند بات ہے سرکولر ڈیٹ بہت بڑا عذاب ہے اور آپ اندازہ لگائیں کہ اگر تین سو ساٹھ ارب کی کمی ہوئی ہے تو یہ تین سو ساٹھ ارب آپ اندازہ لگائیں کہ کتنے جگہوں پہ یہ خرچ ہو سکتا ہے پاکستان میں کتنے پروجیکٹس پہ کتنی جگہوں کے اوپر تو بارل یہ بھی ایک ایسا دعویٰ ہے جو حکومت کے وزراء نے بہت زیادہ کیا لیکن وہ اب آکے یہ حمادہ حضر صاحب کہہ رہے ہیں اس کو � یہ بات کریں گے کہ یہ بات ان کی قصہ تک درست ہے لیکن اب تک جو ان کا دعویٰ ہے وہ یہ ہے کہ تین سو ساٹھ ارب جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ سرکولر ڈیٹ میں کمی ہوئی ہے یعنی ایک سو ستتر ارب کے اضافہ ہوئے یہ بھی نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن ظاہر ہے ایک ٹائم لگے گا لیکن یہ بارل ایک خوش آئند بات ہے کہ یہ لیکن بہت دیر سے آکے اس میں کسی حد تک جو ان کا دعویٰ ہے کہ اس میں کابو پا رہے ہیں ورنہ دعویٰ بہت کیے گئے ع عمر عیوب صاحب کی جانب سے لیکن وہ دعویٰ بارل جو ثابت نہیں ہوئے تھے اس کے ارابعہ یہ تو میں نے آپ کو چار سی سے بتا دی باقی دیکھیں پہلے ہمارا جو گروت تھی وہ ٹک میں فور پرسنٹ اور اس پہ بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ انشاءاللہ وہ اس سے بھی زیادہ ہوگی اور پھر آپ دیکھیں پارلیمنٹ میں بھی محول اب امنان خان صاحب نے تقریر کی اپوزیشن نے اس طرح سے تجاج نہیں کیا پھر اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ یہ پارلمانی کمیٹی برای قوم اسلام تھی اس کے ج جلاس ہوا اس میں بھی یہ بہرحال اچھا ہوا کہ اپوزیشن بیٹھی اور جو اس وقت بڑا پاکستان کو چیلنج اغوانستان کے حالے سے اس پہ بات ہوئی تو یہ چار اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ پرائیمنٹر نے جو تقریر کی تھی قوم اسمبلی میں جیسے میں بتایا تھا کہ اب ہم کسان کو فسیلیٹیٹ کرنے جا رہے ہیں ہم اپنے کسان کو خوشحال کرنے جا رہے ہیں کسان خوشحال ہوگا پاکستان خوشحال ہوگا اس میں کوئی دوسری رائنی ہے اس حوالے سے بھی پھر اس کے پرائیمنٹر نے کسان کنونشن سے خطاب کیا اور اگر یہ حکومت کسانوں کو فسیلیٹیٹ کرنے میں کامیاب ہو گئی اور ان کسانوں کو جو چھوٹے کسانے بڑے طاقتور مگر مچوں کو نہیں جو چھوٹے کسانے اس کو اگر کرزے دینے میں بلاسود کرزے اور جس طرح سے کہا جا رہے ہیں تو سٹوریج اور وہ پھر درمیان میں اس سے میڈل مین کو نکال کے دیریکٹ مارکیر تک ان کو رسائی دینا جس طرح چائنہ میں ہے جو پرائیمنٹر نے ذکر کیا تو اس سے کسان بھی خ لمبا ایک سبجیکٹ ہے کہ کسانوں کے حوالے سے حکومت کے دعوے کیا ہے حقیقت کیا ہے کسان کیا کہتے ہیں اس پہ بھی انشاءاللہ تفصیل سے بات کریں گے کیونکہ عدیل وڈائی صاحب اور میں نے ایک نیا سلسلہ انشاءاللہ ایک ٹی بی چینل پر بھی شروع کرنے جا رہے ہیں تو انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے تو یہ وہ چار پانچ چیزیں ہیں جس کے وجہ سے پرائیمنٹر پاکستان عمران خان سب کونفیڈنٹ ہیں اپوزیشن کا آپ نے دیکھ لیے جو صورتحال ہے آپ اپس میں لڑائیاں ہیں پیپلز پارٹی اور نونلی کی لڑائیاں ہیں نونلی کے اندر لڑائیاں ہیں دعوے سارے اسمبلیوں سے استیفے دے دیں گے عمران خان کو گھر بیج دیں گے مارس میں چلا جائے گا جون میں چلا جائے گا جولائی میں اگست میں استمبر میں دسمبر میں تمام دعوے ان کے غلط ثابت ہو چکے ہیں مولانا صاحب بیچارے اسی وجہ سے وہ کافی اس وقت ٹینشن میں بھی ہیں بیمار بھی رہے اللہ تعالیٰ نے صحت دے تو باقی آپ کے سامنے ہیں ساری صورتحال اپو پوزشن بھی اچھی نہیں ملی تو بارا دیکھتے ہیں یہ چار باقی خبریں تھی یہ اگر آپ خود دیکھیں ذرا غور کریں جب ٹیکس ٹارگٹ پورے نہیں ہوتا تھا جب ایک سپورٹس کام ہوتی تھی جب سرکلر ڈیٹ بڑھتا تھا جب ریمیٹنسز میں کوئی فارک آتا تھا تو کتنا شور کیا جاتا تھا کہ دیکھیں یہ ہو گیا وہ ہو گیا ہیڈ لائنز خبریں پرگیمز لیکن یہ چار چیزیں چار دن میں جو پوزٹی ہوئی ہیں ان پہ آپ کو کوئی اس طرح سے جوش و خروش ن نظر نہیں آیا ہوگا کوئی خوش ہی نہیں ہوگی ایز پاکستانی یا اس کو چلو آپ کوری تو دیں بڑی خبر تو بنا کر بتائیں کہ پاکستان نے ٹارگٹ پورا کر لیا ہے لیکن آپ کو نہیں نظر آئے گی وہ جوات آپ کو پتہ ہیں مجھے اپنے دعوم یاد رکھیں اللہ حافظ